اسلام علیکم آج ایک بہتی ایمان افروز واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک گواہی ہے ایک بزرگ سے کسی کافر نے کہا کہ اگر تم میرے تین سوالوں کے جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا بزرگ نے کہا پوچھو وہ شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا وجود کیوں کرمانا جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس پر دوزخ کیا کس طرح سرنگیز ہوگی تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جاتا ہے بزرگ نے یہ سن کر ایک مٹی کا ٹھیلہ اٹھا کر اس شخص کو مارا اور کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے وہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے بزرگ کے خلاف حاکم سے احتجاج کیا حاکم نے بزرگ کو طلب کیا اور کہا اے بزرگ آپ نے اس شخص کے سوالوں کے جواب کی بجائے اسے ٹھیلہ کیوں مارا بزرگ نے نہائیت متانہ سے جواب دیا یہی اس شخص کے تینوں سوالوں کا جواب ہے حاکم نے کہا وہ کیسے بزرگ نے کہا جب میں نے اسے مٹی کا ٹھیلہ مارا تو اس کو چوٹ لگی اور درد محسوس ہوا جبکہ اس کو درد نظر نہیں آیا پھر اس نے درد کو کیوں کرمان لیا اس طرح اللہ تعالی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے یہ تھا اس کے پہلے سوال کا جواب دوم یہ شخص مٹی کا بنا ہوا ہے پھر مٹی کے ٹھیلے سے اس کو چوٹ کیوں کر لگی اسی طرح شیطان آگ کا بنا ہوا ہے مگر دوزخ کی آگ اس پر اثر کرے گی یہ دوسرے سوال کا جواب تھا اور نمبر سوم جب میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلہ مارا تو اللہ تعالی کی مرضی سے مارا پھر اس نے میرے خلاف مقدمہ کیوں دائر کیا اور مجھے کیوں اس کا ذمہ دار ٹھیرایا یہ تینوں جوابات سن کر وہ شخص بہت متاثر ہوا بزرگ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور مسلمان ہو گیا تو یہ تھا دوستو اللہ تعالی کے وجود پر ایک واقعہ جو بزرگ نے بڑے دلائل کے ساتھ صرف ایک مٹی کا ڈھیلہ مارنے سے ثابت کر دیا تعالی میں صحیح ایمان اور عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم